بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے مولا علی علیہ السلام اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو اس نے کہا ہاں میرا کام یہی ہے میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے اس لئے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے مولا علی علیہ السلام نے اس نجومی کو کہا اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے اب وہ نجومی خاموش مولا علیہ السلام نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے مولا علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے اب پھر وہ نجومی خاموش مولا علیہ السلام نے کہا اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے بتاؤ وہ کیا ہے نجومی خاموش مولا علیہ السلام نے کہا تم آسمان کے تو کیا زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہیں وہ بھی نہیں جانتے سنو اے شخص میں علیہ السلام اب تجھے بتاتا ہوں علیہ السلام کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی میرے دس گوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے دس لوگ بھی نہیں بچیں گے اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروہ میں مولا علیہ السلام کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علیہ السلام کے مخالف کے صرف نو آدمی بچے تھے